اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج ہے تیس سپتمبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں تازہ ترین معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام عالمی خبریں اور عالم اسلام کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل جو کہ خبروں کی دنیا کے نام سے ہے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی عالمی خبروں سے بروقت آگا رہ سکیں ناظرین اکرام ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ روسی صدر ولاد ایمیر پیوٹن نے مغرب پر ایک اور بڑا بم مار دیے ہے مغرب اور یورپ کے خلاف ایک اور نئی جنگ کا آغاز کر دیے ہے نئی جنگ کا اعلان کر دیے ہے آپ جانتے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ کو سات مہ مکمل ہو چکے ہیں آٹھوے مہینے میں یہ جنگ داخل ہے اور اس وقت اس جنگ کے اندر دوبارہ تیزی آ چکی ہے اور اس جنگ کے اندر شدت آ چکی ہے وجہ یہ ہے کہ دو تین ہفتے پہلے یوکرین کی فوجوں نے روسی فوجوں کو پسپا کر دیا تھا جس پر روسی صدر ولاد ایمیر پیوٹن خود میدان میں اترے اور وہ بپھر گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کریں گے ہم بھی گرائیں گے اور اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جتنی بھی ریزرو فورسز ہیں وہ فوری طور پر تیار ہو جائیں ان سب کو ہم یوکرین میں اتار رہے ہیں جنہاں جنہاں ازوین اکرام روسی فوجوں نے جو پلٹ کر وار کیا ہے اس سے یوکرین کو بڑی تباہی دیکھنا پڑ رہی ہے اور اس وقت یوکرین کے وہ چار صوبے جو روس کے ساتھ جڑتے تھے ان پر روس نے ریفرینڈم کے بعد قبضہ کر لیا ہے اور بقائدہ ان کو روس میں شامل کر لیا گیا ہے اور آج چونکہ جمعت المبارک ہے جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک تو روسی صدر ولادی میرپیوٹن کی تقریر نہیں ہوئی لیکن بہرحال آج ہی کے دن ان کی ایک تقریر اور ان کا ایک خطاب شیڈول ہے جس میں وہ بقائدہ اعلان کرنے والے ہیں کہ ہم نے جو یوکرین کے چار صوبے ہیں لغانسک، ڈونسک، خیرسون، زابرجیا ان کو اپنے روس کے ساتھ شامل کر لیا ہے اور اپنا ماضی کا کھویا ہوا حق واپس لے لیا ہے یہ تقریر وہ کرنے والے ہیں اور اس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں لیکن اس وقت ایک اور جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روسی صدر ولادی میرپیوٹن نے سوویت یونین کو پھر سے زندہ کر دیا ہے وہ گریٹر رشیا وہ رشیا نمپائر جس نے سال ہا سال دنیا کے سب سے زیادہ علاقوں پر حکومت کی آج ایک مرتبہ پھر وہ رشیا نمپائر سوویت یونین زندہ ہو رہی ہے جنانچے ناظرین اکرام روسی صدر ولادی میرپیوٹن نے سوویت یونین کو زندہ کرنے کے حوالے سے اور روس کے دوست ملکوں کے ایک میٹنگ میں یہ بات کہی ہے کہ وہ ملک جو روس کا دشمن ہے جس کے روس سے تعلقات نہیں ہیں اس ملک کے ساتھ روس کسی بھی طرح سے نرمی نہیں برتے گا ان کے ساتھ سختی کی جائے گی اور جو روس کے دشمن ملک ہیں ان کو روس کے دوست ملکوں کے اندر اپنا اصر و رسوخ بڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اپنا اصلاحہ بڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی یعنی ماضی کے اندر جو سنٹرل ایشین ریاستیں تھیں یا سوویت یونین کی ریاستیں تھیں ان کے بارے میں روسی صدر ولادی میرپیوٹن نے کہا ہے کہ اگر ان ملکوں کے اندر امریکہ مغرب اور نیٹو نے اصر و رسوخ بڑھایا کی حرکت کرے گا اس ملک کو بھی ماریں گے اس پر بھی قبضہ کریں گے اور جو یہاں پر اصلاحہ لائے گا اس پر بھی حملہ کریں گے اس پر بھی قبضہ کریں گے یعنی دوسرے لفظوں میں جس طرح سے یوکرین ماضی میں سوویت یونین کا حصہ تھا اور یوکرین کی اندر نیٹو نے امریکہ نے یورپ نے اصلاحہ جمع کیا جس پر یہ جنگ شروع ہوئی اسی طرح کی اگر کسی اور ملک نے فرض کریں تاجکستان نے اصلاحہ جمع کیا تو روس کے بقول ہم اسے نہیں چھوڑیں گے ہم اس کے خلاف جائیں گے یہ ایک طرح سے بہت بڑا اعلان جنگ ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی جانب سے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا وہ علاقہ اور وہ اپنے حقوق لیں گے جو کہ ماضی کے اندر ہمارے ساتھ تھے یعنی اگر ماضی کے اندر روس جرمنی تک حکومت کرتا تھا اور جرمنی کے کئی علاقے روس کے پاس تھے تو اب روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ جرمنی کے علاقے دوبارہ لے گا اور جرمنی تک حکومت کرے گا اب یہ بہت بڑا اعلان ہے اور اس سے یقینا یورپ کے اندر بھی لرزہ تاری ہو گیا ہے اور یورپ کے لوگ پہلے ہی پریشان ہیں وجہ یہ ہے ناظرین اکرام روس اسلحے کے اعتبار سے ہتھیاروں کے اعتبار سے یورپ سے کئی گناہ آگے ہیں اور پھر یورپ کی جو نبز ہے وہ ناظرین اکرام روس کے ہاتھ میں ہیں یورپ کے پاس گیس نہیں ہے پیٹول نہیں ہے لیکن روس کے پاس ہے چالیس پنتالیس فیصد گیس اور پیٹول یورپ پہ وہ روس سے لیتے ہیں تو ان کی ساسیں بند کر دیتے ہیں روس سے جس کی وجہ سے یورپ پہ روس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور یورپ کے لوگ بڑے پریشان ہیں جنانچہ ناظرین اکرام آپ سوویت یونین کو زندہ کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور یورپ پر یعنی ان ملکوں پر جو کہ بدماشی کریں گے ان پر بھی قبضے کا اعلان کیا گیا ہے اور جو ماضی کے اندر ممالک تھے روس کے ساتھ جو علاقے شامل تھے ان پر بھی قبضہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن اس جنگ کو جلد ختم کرنے کے حق میں نہیں ہے اور وہ اس جنگ کو مزید آگے لے کر جانے کے حق میں ہیں اور اس کے ذریعے سے روس کی طاقت اور بادشاہت کو قائم کرنے کے درپے ہیں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ امریکہ نے ایک ارب ڈالر سے زائد کا مزید اسلحہ یوکرین کو دینے کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے تازہ روپورٹ کے اندر انکشاف ہوئے ہیں کہ امریکہ نے جو جدید اسلحہ دینے کا اعلان کیا ہے اس میں ایسے میزائلز بھی شامل ہیں جو لانگ رینج کے حامل ہیں یعنی وہ میزائل روس کے اندر اگر مارے جائیں تو روس کے اندر بھی تباہی پھیل سکتی ہے اور اسی طرح سے ایسی ٹکنولوجی دی ہے جس سے روسی ہتیاروں کو بروقت ڈیٹیکٹ کر کے انہیں تباہ کر جا سکتے ہیں اور روسی جہازوں کو مار گرائے جا سکتے ہیں ڈرون تیاروں کو مار گرائے جا سکتے ہیں آپ جانتے ہیں روس اور یوکرین کی جنگ میں جو ایران ہے وہ روس کا ساتھ دے رہا ہے اور ایران بڑے ویمانے پر جو ڈرون ہے وہ روس کو دے رہا ہے جو کہ یوکرین کی جنگ میں چل رہے ہیں تو ان ڈرونز کو گرانے کے لیے اور روسی جہازوں کو گرانے کے لیے امریکہ نے ایک ارب ڈالر سے زائد کا اصلحہ دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ امریکہ تیل چھڑک کر مزید بھڑکا رہا ہے اب روس یہ کہتا ہے کہ اگر اس جنگ کے اندر امریکہ اور یورپ اصلحہ دیتے رہیں گے تو ہم ان ملکوں سے بھی نمٹیں گے جنہوں نے اصلحہ دیا ہے اور اسی طرح سے ہم یہ جنگ ختم نہیں کریں گے جو اصلحہ دیں گے ہم ان کو تباہ کریں گے اب تک روس دعویٰ کرتا ہے کہ جتنا اصلحہ امریکہ نے یورپ نے دیا ہے وہ سارا کا سارا ہم نے تباہ کر دیا ہے لازمین اکرام تقریباً 20 سے 22 ارب ڈالر کا اصلحہ اب تک یورپ امریکہ نیٹو دے چکے ہیں اور یہ اصلحہ روس کے خلاف استعمال ہوا ہے روس کو بڑا نقصان ہوا ہے اس جنگ کے اندر لیکن بھارحال روس نے بھی ان اصلحہ کے ڈیپو یا زخائرز کو تباہ کیا ہے اور یکرین کی بھی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے چنانچہ اگر اس وقت منصفانہ تجزیہ کیا جائے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا نقصان یکرین کو ہوا ہے اتنا نقصان اگرچہ روس کو نہیں ہوا لیکن بھارحال اگر ہم تین حصے کریں نقصان کے تو اس میں سے ایک حصہ روس کا نقصان ہوا ہے اور دو حصے وہ یکرین کے نقصان ہوا ہے تو اس وقت بنیادی طور پر یہ جنگ مزید بڑھ رہی ہے اس آگ کو مزید بھڑکایا جا رہا ہے اور ایٹمی ہتھیار بھی چل رہے ہیں جی ہاں ناسوین اکرام یہ یکرین نے الزام لگایا ہے کہ ایٹمی اور ممنوع فاس فورس بموں کا استعمال بھی روسی فوجوں نے یکرین کے اندر شروع کر دیا ہے دوسری جارب ناسوین اکرام جو رپورٹس محصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں مغربی میڈیا کے مطابق کہ جو روس نے ریزر فورسز کو اتارنے کا اعلان کیا ہے اس میں سے بہت سے ایسے ریزر فوجی ہیں جن کو اسلحہ چلانا نہیں آتا جن کی ٹریننگ نہیں کی گئی ان کو بھی جنگ کے اندر اتار دیا ہے بہر علاج بھی کہاں روس دعویٰ کرتا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں مغرب ہار رہا ہے لیکن بہرحال زلنسکی اور یکرینی صدر بھی دعوے دار ہیں کہ ہم روس کے اقدامات کے خلاف جائیں گے اور روس کو اپنے علاقوں پر قبضہ کرنے نہیں دیں گے چاہے وہ ریفرینڈم کروالے چاہے جو مرزی کرلے ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے یہ ویڈیو عام کر دیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل ہے اسے لاسپی فالو کر لیں اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ